السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عَلِيْكُم بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِيْنَ الْبِرْ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِيْنَا الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجْلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّ الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا سامین اکرام میں نے آپ کے سامنے صحیح مسلم کے ایک حدیث پڑھی ہے جس کے راوی ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں سچائی کو اپناو سچائی انسان کو نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے اور انسان سچ بولتا رہتا ہے اللہ کے پاس ایک کتاب ہے سچے لوگوں کی اللہ تعالیٰ سچے لوگوں میں لکھ دیتا ہے لوگوں جھوٹ سے بچو جھوٹ انسان کو برائی کی طرف لے جاتی ہے اور برائی انسان کو نار جہنم کی طرف لے جاتی ہے انسان اللہ تعالیٰ کے پاس ایک کتاب ہوتی ہے انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالی انسانوں کو جھوٹوں میں سے شمار کر دیتا ہے تو حضرات سچ بولنا ایک مسلمان کی صفت ہے ایک مومن کی صفت ہے جھوٹ بولنا ایک منافق کی صفت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق وہ ہے جو زبان کھولتا ہے جو جھوٹ بولتا ہے وہ عادہ کرتا ہے تو وہ عادہ خلافی کرتا ہے اس کے پاس امانت رکھی جاتے تو امانت میں خیانت کرتا ہے دیکھئے شریعت نے بہت ساری چیزوں کو پساوقات برداشت کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی کیا مومن کبھی بخیل ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں کبھی کبھی مومن کے اندر بخیلی کی صفت آ سکتی ہے حالانکہ بخیلی کی صفت اچھی صفت نہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی کبھی مومن بزدل ہو سکتا ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں مومن کے اندر کبھی کبھی یہ صفت آ سکتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آئے اللہ کے نبی ایک مومن جھوٹا ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک مومن جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا جھوٹا آدمی مومن نہیں ہو سکتا تو اس لحاظ سے محترم بھائیو سچائی کو اپنا ہو قرآن مجید پڑھ کے دیکھو جہاں پر اللہ تبارک و تعالی مشرک پندے جھوٹوں پر اللہ تبارک و تعالی کی لعنت برستی ہے اسی طریقے سے انسان اگر سچائی کو اپناتا ہے تو وقتی طور پر اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے آزمائش آئے گی مگر اس کا نتیجہ بہت اچھا ہوگا کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سچائی کو اپنائے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا اے لوگو اللہ سے ڈرو نیک اور صادق لوگوں میں سے ہو جاؤ یہ آیت جب بھی پڑھی جائے گی حضرت کعب بن مالک کو یاد کیا جائے گا تو اس دیاز سے سچائی کو اپنا نہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی سچائی سچی بات کرے گا مزاق میں بھی جھوٹ نہیں بولے گا اس کے لئے جنت کی گارنٹی دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا کہ اس آدمی کو میں جنت کی درمیان کی جگہ کی گارنٹی دیتا ہوں جو آدمی کے مزاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا میرے بھائی آج ہماری زندگیوں میں برکت نہیں ہے آج ہماری تجارتوں میں برکت نہیں ہے آج ہمارے گھروں میں امن و سکن نہیں ہے اللہ کے قسم کہتا ہوں سچی بات یہ ہے ہماری زبانیں صحیح نہیں ہیں ہم مزاق میں کتنے لوگوں کو ہسادنے کے لئے ہسادو دیتے ہیں لیکن اللہ کو ناراض کرتے ہیں اپنی تجارت کو بڑتری دینے کے لئے جھوٹ بولتے ہیں زندگی میں سچائی کو اپنائیے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے گا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو پروردگارام تمام کو سچائی سے کام لینے کی متوفق نصیب فرما اللہ کرے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین